موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں آج ہماری بات چیت ہوگی پاکستان افغانستان کے بیچ بڑھتے جنگی تناؤں پر اس کے ساتھ ساتھ ہم جائزہ لیں گے روسی صدر کے الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے نیز ان ریزلٹس کا روس یوکرین پر کوئی اثر پڑے گا اس اینگل کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ معروف امریکی سکولر پروفیسر جیفری سیکس امریکہ پر تنقید کر رہے ہیں کہ امریکہ کے روئیے کی وجہ سے ویسٹ کی سر جنگ چین اور روس کے ساتھ بڑی ہے اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں امریکہ کا اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے بھی دباؤ پڑھ رہا ہے آخر میں ہم نظر دڑائیں گے آئی کیو ائر گلوبل کی اس لسٹ پر جس کے مطابق دنیا میں پولوشن کی ذمہ دار سو بڑے شہروں کا تعلق ساؤت ایشیا سے ہے تو چلی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان افغانستان کے بیچ پڑھتے ہوئے جنگی تناؤں کی صورتحال سے گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک فوجی چوکی پر حملہ ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان کے فوجی آفیسرز اور جوان ہلاک ہوئے جواباً پاکستان نے افغانستان کے اندر ایک فضائی حملہ کیا جس پر افغانستان نے پاکستان میں گولہ باری کی اور شدید تنبیہ بھی کی آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اس پر کیا تفسرہ کرنا پسند فرمائیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو آپس میں تناؤ ہے پاکستان اور افغانستان کا یہ کافی الارمنگ ہے اس قدر الارمنگ ہے کہ یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی کہنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کو علام کرتے ہیں کہ اپنے معاملات کو کول ڈاؤن کریں اور معاملات کو سیدھا رکھیں اور پھر اس کے بات جو افغانستان سے بیانات آئے وہ بڑے خطرناک تھے افغانستان کے سپوکس پرسن یعنی طالبان کے سپوکس پرسن نے کہا کہ پاکستان کو بہت ہی خطرناک کیلئے تیار رہنا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیچویشن ہے یہ ہم کافی عرصے سے دونوں ملکوں کی بیچ ٹینس دیکھ رہے تھے جب سے طالبان کی سرکار آئی ہے کیونکہ تحریک طالبان پاکستان جس کو ٹی ٹی پی کہا جاتا ہے ان کی طرف سے پاکستان کے علاقوں میں خاص پر پاکستانی افواج پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور اب تک اطلاعات کے مطابق شاید گدشتہ سال ایک ہزار سے زائد پاکستانی ہلاک ہو چکے ہیں ان حملوں کے نتیجہ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور طالبان کے بیچ جو یہ کہا جاتا تھا کہ بڑی ہماری بڑی شراکت داری ہے غالباً ایسوسیٹ پریس نے آج خبر لگائی ہے کہ دو قزنز کے درمیان انہوں نے یہ سرکی نکالی ہے کہ دو قزنز کے درمیان آہ شدید آہ جنگ ہے تو بالکل یہ جنگ والی قیفیت ہے آہ کیونکہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں پھر پاکستان کے جوابن حملے ہوتے ہیں پھر وہاں سے پاکستان کو وارننگ دی جاتی ہے اور اب سیچویشن بالکل آہ جیسے کہتے ہیں والٹائل آہ فرنٹ پہ ہے اور یہ جو جنگ ہے یہ بقاعدہ فارمل جنگ کے طور پر چھڑ سکتی ہے آہ چونکہ حملے تو مسلسل ہو رہے ہیں افغانستان سے ہوتے ہیں پاکستان اپنی کاروائیاں کرتا ہے پھر وہاں سے ہوتے ہیں تو افغانستان کا تو خیر یہ کہنا ہے کہ ہماری طرف سے نہیں ہو رہے یہ آپ ہی کے لوگ ہیں تکر پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کے ہاں چھپے ہوئے ہیں اور اب تک کی جو انفرمیشن ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ یہ سارے گروہ آہ آلموسٹ آہ وہاں پہ چھپے ہوئے ہیں افغانستان میں ہی اور خود جو پاکستان کا کے پی کے کا علاقہ ہے اس علاقے میں آہ جو ہماری اطلاعات ہیں جو پاکستان سے اطلاعات آ رہی ہیں اس آہ کے پی کے علاقے میں ان جہادی گروپوں نے اپنی اپنی امیجنری سلطنتیں قائم کی ہوئی ہیں انہوں نے وہاں پر کمانڈوز کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ 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 سیکٹر جو ہے وزیرستان کا اس پہ اس کی حکومت ہے فلان کمانڈو کی حکومت ہے تو سیچویشن اس ریول پہ ہے تو بیلا شبہ پاکستان نے اب تک جن طالبان کو گوڈ اور بیڈ طالبان میں تقسیم کیا تھا اب پاکستان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ گوڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہوتے یہ طالبان ہے اور پاکستان خود بھی ان کا حصہ رہا ہے آج بھی مائنڈ سیٹ پاکستان کی آرمی کے اندر یا پاکستان کی جو ملیشیا ہے جو آرمی کے کنٹرول چلتی ہیں وہ بھی مائنڈ سیٹ ان کا جہادی مائنڈ سیٹ ہے تو اس میں پاکستان آرمی آہ کا یہ گلہ کرنا کہ یہ دہشت گرد ہے تو خود ان کا سب کا کومن جہادی آہ بیک گراؤنڈ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کافی خطرناک سیچویشن ہے یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اس بورڈر یہ ہمیشہ ولنریبر ایریا رہا ہے اس پر آن اینڈ آف رہا ہے کوئی نہ کوئی جنگ کی صورتحال بنی ہی رہتی تھی پھر پچھلے دنوں انہوں نے وہ جو سیکنڈ جنریشن پیدا ہو گئی اس کو بھی نکال دیا شہریت کے اس پر بھی کر دیا تو اب ایسا کیا نیا ہو جائے گا جو یہاں پہ کچھ زیادہ ولنریبر صورتحال ہوگی دیکھئے ابھی تو جو ریفیجی آئے ہوئے تھے ان کے جو بچے پاکستان میں پیدا ہوئے میں ان کو نکال رہے ہیں ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آئی ڈیز ہے تو آپ اپنی پراپرٹیز اور کاروبار کو بچائیے ورنہ آپ پاکستان سے جائیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات واقعی بہت خراب ہیں افغانیوں کے ساتھ تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان کے تعلقات عرصہ درہ سے خراب ہیں افغانی ایس جنرل جو افغانستان میں رہتے ہیں وہ تو پاکستان سے شرید نفرت کرتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں میں جن افغانیوں سے کینیڈا میں ملتا ہوں وہ بھی شرید نفرت کرتے ہیں پاکستان سے مطلب میں خود ایک پروٹیز کو آپ بھی تھیں ساتھ کور کرنے ہم گئے تو وہ افغانیوں کا پروٹیز تھا ڈاؤنٹرن ٹورانٹو میں جب انہیں پتا چلا کہ ہم پاکستان سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے جائیے تو ہم نے انہیں کہا کہ ہم تو بھی پاکستان کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے اس نے کہا it doesn't matter آپ آپ جائیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانی افغانی لوگوں کے دلوں میں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے شدید نفرت ہے ان جنرل اور طالبان برحال ان کے قزن تھے لیکن طالبان کے اندر بھی شدید نفرت ہے کیونکہ طالبان کو بھی ہمیشہ یہ اساس ہوتا تھا ایون جب ان کی پہلی گورنمنٹ تھی کہ پاکستان ہمیں استعمال کرتا ہے پاکستان ہماری ہمیلیشن کرتا ہے اب اپنی دوسری سرکار کے دوران طالبان کو زیادہ انڈیپینڈنس میں حسوس ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ اب امریکی نہیں بیٹھے ہوئے یا امریکیوں کہانے کا امکان نیجزن سے طالبان کو خطرہ تھا یا جن کی طالبان کے ساتھ لڑائی تھی تو اب وہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آہ لائن تھی پاکستان اور آہ افغانستان کے بیچ وہ تو اس کو پہلی نہیں مانتے تھے پشتو بیلٹ ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو غلط تقسیم ہے تو وہ تو ادھر پشاور کیا ادھر آہ اٹک تک اپنی عمل داری سمجھے ٹرائبل ایریا ہے نا وہ سارا کسارا ہاں دیکھئے کچھ تو ٹرائبل ابھی بھی ہے جیسے وزیرستان کے اور ان کو کاہی فاتہ کے علاقے پہلے جاتا تھا پھر ان کو آہ زم کر دیا گیا آہ خیبر پختون خواہ کے پی کے بنا دیا گیا لیکن وہ نام اس کے آپ کچھ بھی دے دیں شکلیں اس کی کچھ بھی کر لیں جو لوگوں کی پرانی سوچ ہے یا جو لوگ سفر کیے ہیں اس بیلٹ پہ دونوں پار جیسی تیسی بھی وہ لائن ہے جس کو نہیں مانا جاتا اس لائن کے اس پار یا لائن کو اس پار وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس کے ساتھ زیادتی کی افغانستان کے ساتھ زیادتی کی افغانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی کی ہے زیادتی اس میں کوئی شکولی بات نہیں پاکستان ان کے نام پہ اربوں ڈالر دنیا سے اکٹھے کیا جہاد کے لیے اور ان کو آہ ان کے دیش کو اپنا بیک یارٹ سمجھا وہاں پہ جس طرح کے گل کھلانا چاہتے تھے انہوں نے کھلائے اور بہت میس کیا اس میں کوئی شکولی بات نہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اب جو اتنا بڑا میس اتنے لمبے عرصے چلا رہا تھا وہ اب ریفلیکٹ ہو رہا ہے اپنی ایکسٹریم لیول پہ چلیے اب روس کی طرف آتے ہیں روس میں صدر ولادی میں پیوتن بھاری اکسیریت سے ریالیکٹ ہو گئے ہیں آپ ان الیکشنز کو کس نظر سے دیکھ نیا اور ان کا طریقہ انتخاب کو ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ پسند نہیں کر رہی وہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے آپ اس تنقید کو کیسے دیکھتے ہیں جو ویسٹرن ورلڈ ان پہ کر رہی ہے دیکھئے ویسٹرن ورلڈ کا یہ کہنا کہ یہ جو انتخابات ہے یہ دیکھ ڈکوسلا ہے یہ خالی انتخابات ہے آپ اپننٹ تو کوئی آئی نہیں اس کلیم میں تو کوئی شاکر والی بات نہیں ہے لیکن ویسٹرن ورلڈ کو یہ ماننا تو چاہیے کہ یہ روس میں ایسے ہی انتخابات ہوتے تھے ہاں میں یہی کہنے لگی تھی روس میں تو سسٹم ہی فرق ہے شاید سسٹم کی بات نہیں ہے کلچر کا مسئلہ ہے سیاسی کلچر ایسا ہے اب رشیہ میں جس طرح کے الیکشن پہلے ہوتے تھے ویسٹرن ورلڈ اس کو برداشت کرتی رہی لیکن اس بار برداشت نہیں کر رہی شدید تنقید کر رہی کیونکہ اس بار ان کی جنگ چھڑ گئی ہے ورنہ جب وہ ولادی میرپیوتن کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے اور کام کرتے تھے کسی حد تک تو وہ مطلب آنکھیں ہوجل کر لیتے تھے ابھی آپ دیکھئے نا کہ یورپین یونین کی صدر آمیس ارسولا غالباً یہی ان کا نام ہے وہ ابھی گئی ہوئی تھی ایجپٹ وہاں ایک ڈکٹیٹر ہیں صدر ال سی سی ان کو مبارک بات پیش کر رہی تھی ان کو کہہ رہی تھی کہ آہ آپ کے ہاں جمہوریت اور ہیومن رائٹس کے لیے ان کے بڑی اچھی توقعات ہے اب وہ ڈکٹیٹر ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے اچھا اسی طرح ان کی حمد پتی ویسٹرن ورلڈ کی امریکہ ہو یا کہ یہ میڈل ایسٹرن کانٹریز کے جو آمیر ہیں مطلب ان کی نظر میں مطلب میری نظر میں تو وہ ان کا نظام ہے جو بھی ان کا نظام ہے یو اے ای کا ہے سعودی ان کا نظام ہے اگر ان کے ہاں گوڈ گورننس ہے تو وہ جانے ان کا کام جانے مگر ان کو چکے اپنے طرز کی جمہوریت بہت پسند ہے اچھا مجھے بھی وہ جمہوریت بہت پسند ہے لیکن ان کا ڈبل سٹینڈرز ہیں ویسٹرن ورلڈ کے اب ویسٹرن ورلڈ جیسے میں نے کہا کہ جتنے ڈکٹیٹرز ہیں جیسے آپ وہ مراکو کے ایک ہے صدر یا میرا خالے الجزائر کے ہیں ان سب سے یہ گلے مل رہے ہوتے ہیں ابھی مطلب میں ال سی سی کی دوبارہ مسائل دوں گا مجھے ال سی سی سے پرسنلی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ویسٹرن ورلڈ کے جو اپنے پیرامیٹرز ہیں اور اس کے ساتھ تو یہ بھی سوال ہے نا روشیا اور امریکہ ہمیشہ پیرللر پاورز رہی ہیں یعنی ان کا جسے کہتے ہیں نا چوٹی کا مقابلہ ہوتا ہے ہمیشہ آپ ڈکٹیٹ کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے شاید یہ وجہ ہے بہت بڑی پیرلل پاور بھی رہی ہے مگر یہ ہے کہ امریکہ جہاں پہ اس کو اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے تو ویسٹرن ورلڈ امریکہ مل کے وہ اپنے راہ گلابتے ہیں جہاں پہ انہیں چھوٹ دینا ہوتی ہے ڈکٹیٹرز کو وہاں پہ ان کو چھوٹ دیتے ہیں وہاں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں میوچل انٹریسٹ کے دارے ہاں تو اگر یہ ان کا پیرامیٹر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کوئی پرنسپلز تو نہیں ہیں تو میں اس بات پہ کہ بیسٹرن ورلڈ جو تنقید کر رہی اس پہ میرا نکتہ نظر کیا ہے وہ میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈر ہے ویسٹرن اس میں کوئی شک والی بات نہیں ویسٹرن ورلڈ کے اب جو الیکشن ہوئے ہیں جیسا میں نے شروع میں کہا روس میں وہ ظاہر ہے روسی سٹائل میں ہوئے ہیں اسی طرح ہی ہوتے تھے اسی طرح ہی ہوئے ہیں اب آہ روس میں اس سے اچھے الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں مطلب ان کے اپنے حالات کے کانٹیکس میں ویسے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں جو مرضی ہم کہتے پرے صدر پوتن روسیوں کی اکثریت میں برحال پاپولر ہے یہ روس کا سٹائل ہے ہیز پریزیڈنٹ آف ریشیہ اور رشیان لوگ جانے اور وہ جانے اگر تو ویسٹرن ورلڈ کے پیرامیٹر سے دیکھا جائے تو پھر اس کا یہی نتیجہ ٹھیک ہے ایک اپوزیشن کے ان کے بڑے نامور لیڈر جو ہیں ابھی جیل میں مرے ہیں اور ویسٹ کا کہنا ہے کہ ان کو ولادی میر پوتن کے کہنے پہ مارا گیا ہے اگر وہ نہ بھی مرتے الیکشن لڈتے بھی تو بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ ولادی میر پوتن نہیں جتنا تھا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اگر ان کو موقع ہی نہیں ملا الیکشن لڈنے کا زندہ رہنے کا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں لیکن میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ وہاں کے جو سینٹیمنٹس ہیں رشین لوگوں کے جو بنائے ہوئے صدر ولادی میر پوتن نے اور وہ پوری دنیا کے لیڈر بناتے ہیں ہمارے آہ ٹوڈو صاحب کے بس میں ہو تو وہ اپنی مرضی کے سینٹیمنٹ سینٹیمنٹس بنا رکھے اب کوئی ان کوئی مینوورنگ تو کرتے رہتے ہیں جمہوریت کے نام پہ تو امریکہ میں بائیڈن کی کتنی خواہش ہوتی ہے کہ سینٹیمنٹس ان کے نام پہ بنے رہے یا ٹرم کی کتنی خواہش ہوتی ہے تو ہر کوئی جو پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ یہ کوششیں کرتے ہیں پوتن کے پاس زیادہ زیادہ پاور ہے اور رشیہ کے حالات ڈیفرنٹ اندن ویسٹر ورنڈ ٹھیک ہے تو وہ مطلب پوتن ابھی غالباً دو ہزار سے سن دو ہزار سے چلے آ رہے ہیں چوبیس سالوں کے ابھی وہ ریالیکٹ ہوئے ہیں تو وہ نائن وہ ٹو تھاؤزن تھرٹی سیکس یعنی انیدر ٹویل ویئرز تک وہ صدر رہ سکتے ہیں تو بہت لمبار سا ہے اگر وہ بارہ سال اور صدر رہ گئے ان کی زندگی نے ان کو مولد دی تو چھتی سال صدر ایک لمبار سا ہے تو بہرحال وہ اپنے سٹائل کے ایک الیکشن کراتے ہیں اور تین اور بھی کینڈیڈیٹ کھڑے تھے ان کے خلاف لیکن وہ ایسے کینڈیڈیٹ نہیں تھے جو صدر پوتن کی بہت مخالفت کر رہے ہو جو مخالفت بہت کر رہے تھے وہ جیل میں تھے اور مار گئے مخالفت کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ڈراؤنڈ ریالٹیز کے اندر کیا ڈیفرنٹ لا رہے ہیں what you're bringing on the table matters a lot اور آپ کیا اس میں practically بہتر کر سکتے ہیں یہ بھی ایک issue ہوتا ہے چلی اب ہم اس نکتہ کی طرف آتے ہیں کہ صدر پوتن کی reelection سے روس یکرین کی جنگ پر اثرات اس پہ بحث کیجئے دیکھیں بالکل اثرات اس پہ ہوں گے صدر پوتن کو پتا تھا کہ یہ الیکشن انہوں نے جیتنے پوری روس کی مشینری کو پتا تھا کہ یہ الیکشن صدر پوتن نے جیتنے لیکن پھر بھی اس الیکشن کے ہو جانے سے جو ایک کاسمیٹک انکارجمنٹ ملی ہے صدر پوتن نے ان کے ساتھیوں کو تو اس سے ان کی طرف سے جنگ مزید اگریسیو ہو گی صدر پوتن نے تو الیکشن جیتنے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ویسٹر ورلڈ طرح اتیات کے ساتھ چلے ورنہ تیسری ورلڈ وار جو ہے اس کا مطبی ہے کہ اب ہو جائے گی ہو جائے گی آف ایگزیکیوٹنگ وارٹ ہی سنکس اس ڈائیڈ فور رشیہ جائی ٹائیڈ وہ پہلے بھی تھے ان کے پاس لیکن اب اس کے بعد تو ذرا اور ان کو کانفیڈنس آ گیا ان کی عوام برحال اس کی اکثریت برحال وہ ایٹی ایڈ پرسنٹ سے غالباً جیتے ہیں لیکن چلی ایٹی ایڈ پرسنٹ نہ بھی ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مور دن سکسی پرسنٹ جو میں انفرمیشن آ رہی ہیں رشیہ سے رشیہ کی جنتا ان کے ساتھ ہے ایون جو کریمیا کے علاقے ہیں جو یوکرین سے چینے تھے رشیہ نے اپنے ساتھ این ایکس کیے تھے وہاں پہ بھی وہ جیتے ہیں اور وہاں پہ چونکہ رشیل لوگوں کی تعداد زیادہ پستی ہے تو ولادی میر پوتن کو وہاں پر بھی جنون بیسس پہ چونکہ رشیل پاپولیشن زیادہ ہے وہاں پر بھی حمایت حاصل ہے تو اگر تو ویسٹن ورلڈ صرف نمبرز کے گیم پہ جاتی ہے تو ولادی میر پوتن کو جنوری حمایت حاصل ہے اس میں کوئی شک والی بات دی اب برحال جہ آہ الیکشن جیتنے کے بعد آہ وہ اور اگریسیو ہوں گے کیونکہ ویسٹن ورلڈ جو ان کو آہ جنگ میں ہرانا چاہتی تھی پہلے ایک سال میں یوکرین اور روس کی جنگ ہونے کے بعد ان کا خیال تھا کہ یہ آسانی سے ہرانے گئے اچھا پہلا ایک سال رشیہ کے لیے مشکل بھی تھا وہ ان کی پسپائی بھی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد دو ہزار ٹیس میں رشیہ نے گھین کر لیا اور یہ ویسٹن ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑا شاک ہے اب یوکرین ہنڈرڈز بلینز ڈالر لوکنگ فارورڈ ٹو ہیونگ اے ان اس پورٹ فولیو ان ان ہر پورٹ فولیو ان فیکٹ کہ جی ہم مجھے مل جائے سینکڑوں بلینز ڈالر یورو مجھے مل جائے اور میں یہ جنگ کسی طرح سے جاری رکھ سکوں پہلے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہو گئے تھے یوکرین والے بھی ویسٹن ورلڈ بھی دو ہزار بائیس میں کہ ہم شاید روس کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں جنگ بھی صورتحال ایسی ہی ہوتی ہے سینکشنز تھی سب لیکن روس کے ایکانومی بھی بھوم کی دو ہزار تیس پہ اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ چائنہ ہو گلوبل ساؤٹو سب نے روس کا ساتھ نہیں چھوڑا سو مچ سو کے جو سب سے بڑے اتحادی ہیں امریکہ کے ویسٹ کے سعودی عرب یو اے ای انہوں نے ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیا تھا صدر ولادی میر پوتن کو کچھ مہینے پہلے تو یہ ایک تماشا تھا ویسٹن ورلڈ کے مو پہ تو برحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت بڑا فرق پڑے گا ان کے جیتنے کے بعد ان کا موریل آپ ہوگا ان کی انکرشمنٹ آپ ہوگی ان کی عوام کی انکرشمنٹ آپ ہوگی یوکرین پہلے ہی دبا ہوا ہے اور برے حالات کا شکار ہے ویسٹ بھی پرشان ہے روس اور چڑھائی کرے گا اور دمکی بھی دے دیئے انہوں نے تو برحال روس کے پوائنٹ ویو سے چیزیں ان کے لیے بہت بہتر ہیں چلیے اب ہم آتے ہیں امریکہ کی طرف اس اینگل کا جازہ لیں گے کہ معروف امریکی سکولر پروفیسر جیفری سیکس امریکہ پر تنقید کر رہے ہیں کہ امریکہ کے رویے کی وجہ سے ویسٹ کی سر جنگ چین اور روس کے ساتھ بڑی ہے آپ اس تنقید کو کیسے دیکھیں گے پروفیسر جیفری سیکس کو میں ایک لمبے عرصے سے فالو کر رہا ہوں ان کی کتاب سب سے پہلے جو میرے ساتھ ذاتی طور پر میرا تعرف ان سے بنا وہ ان کی کتاب تھی انڈ آف پاورٹی جو انڈ آف ہسٹری کے نام سے فرانسیس فوکویامو نے لکھی تھی تو اسی طرح انہوں نے بھی وہ فریز استعمال کیا انڈ آف پاورٹی بڑی وہ مجھے اچھی کتاب لگی یہ میں نے کوئی پنہ بیس سال پہلے پڑی تھی اس میں انہوں نے یہی موقف لیا تھا کہ بھئی دیکھئے چین نے ترقی کی ہے روس میں بہتری آئی ہے یعنی روس ٹوٹنے سوئی یونین ٹوٹنے کے بعد انڈیا کی انہوں نے بہت اپنی کتاب میں تعریف کی تھی کہ بھئی انڈیا نے سپیشلی نائنٹیز سے اب تک بہت اپ لفٹ کیا اپنے لوگوں کو غربت کافی کم کی ہے تو جیفری سیکس ایک لیفٹ لینڈ سکالر ہے مگر مجھے بہت ساری جگہوں پہ بڑے بیلنس سکالر لگتے ہیں ابھی وہ پیئرز مارگنز کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو تھا بڑا انٹرسنگ انٹرویو تھا میں اپنے ویورز کو بھی کہوں گا پیئرز مارگنز کے ساتھ ان کا وہ انٹرویو دیکھیں جس پہ انہوں نے باتیں کی ہیں اسرائیل اور حماس کی یا فلسطین کے معاملے میں بھی ان کے اپنے خیالات ہیں لیفٹ کے جن سے میں کچھ اتفاق بھی کرتا ہوں کچھ نہیں بھی اگری کرتا یہ ہم سب کا حق ہوتا ہے لیکن جیفری سیکس جو ہے وہ ایک انٹریکشن آدمی ہے اب اس طارف کے بعد وہ مسلسل اپنی کتابوں میں بھی اپنے آرٹیکلز میں بھی اپنی ٹاکس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور ویسٹ چین کو اور روس کو اپنے لیے تھریٹ نہ سمجھے آہ یہ ان کے لیے تھریٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ایشوز ہیں ان معاشروں میں وہ یہ بھی کہتے ہیں دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے آپ کو کام کرنا ہوگا یعنی ویسٹ کو اور دنیا کو ایک پورا مند دنیا بنانی ہوگی اب میری ذاتی طور پر کبھی خواہش ہے کہ میں پروفیسر جیفری سیکس سے میں رابطہ کروں آئین ہوفلی آل بی ایبل ٹو کونیکٹ ویڈ ہیں میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ بھئی چین اور انڈیا کے بھی جو ایشوز ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں چاہوں گا کبھی ان کا انٹرویو کر سکو تو ضرور کروں آہ وہ ہنبل آدمی ہے آہ اور آ جائیں گے ہماری دسترس میں لیکن میں ان کی باتوں کو ہمیشہ تو جو سے سنتا ہوں تو جب وہ ایک امریکی ہونے کے ناتے بڑے دکھ سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو konflikts world conflicts رشیہ کے ساتھ اور چین کے ساتھ بڑھانے میں ان کی اپنی نائیویٹی ویسٹرن ورلڈ کی جو جانتے ہی نہیں آہ ایسٹرن ورلڈ کو ان کی اپنی نائیویٹی ان کی ایرگنس ان کی اگنورنس آہ ان کے غلط فیصلے ہیں تو میں کافی حد تک پروفیسر جیفری سیکس سے ایگری کرتا ہوں یہ یہ باتیں وہ ٹھیک کرتے ہیں چونکہ پروفیسر جیفری سیکس صرف پروفیسر ہی نہیں ہے یا لکھنے بولنے والے آدمی ہی نہیں ہے یہ گورنمنٹوں کے کنسلٹنٹ رہے ہیں یہ امریکن گورنمنٹ کو بھی ایڈوائز دیتے رہے ہیں آج بھی ان ڈائریکلی یہ اس پوزیشن میں ہے دیتے ہیں ایڈوائز کوئی ان کی سنے نہ سنے ایڈوائز تو لگ بات ہے لیکن یہ آہ 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 ایسٹرن یورپ میں بھی پولینڈ کے بھی ایڈوائزر ایک طرح سے رہے ان کے ایک ایک اکنومک ایشیوز پر بہت بڑے ایکانومیسٹ ہیں بنیاری روکر پات یہ ہے کہ ان کا کام بہت بڑا ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رہزمے میں اتنا کچھ شامل ہے کہ جس کے بعد ان کی ڈیپ انٹرلیکچول تھورٹ پروسس کے اندر گروت اور زیادہ ہو گئی ہے ویڈ دی ٹائم یا ایسا بھی ہے اور دوسرا ان کے پاس نہ کچھ ایکسپورٹیز ہیں جیسے یہ ایکانومیسٹ ہیں اب یہ اتنے عرصے سے پولیٹیکل سیچویشن کو چالیس سالوں سے دیکھ رہے ہیں یہ چائنہ میں میرا خالہ ہے کوئی درجنوں بار رہے ہیں لمبا عرصہ بھی رہے ہیں ریشیا میں بھی یہ ون آف تا ایڈوائزرز رہ چکے ہیں صدر پوتن کے ہی اور یہ ساتھ ساتھ اپنی امریکی سرکار کو بھی ایڈوائز جاتے رہتے ہیں ویل انٹینٹڈ آدمی ہے گوڈ انٹینٹڈ آدمی ہے اچھے آدمی ہے ڈاؤن ٹو ارث آدمی ہے جب بھی آپ ان کو پڑھیں دیکھیں سونے ٹیلیویجن پہ تو آپ کو لگتا ہے آپ ان کی رائے سے ان کی اپینین سے کہیں ایگری کر سکتے ہیں کہیں جیسے ایگری کر سکتے ہیں مگر یہ وہ ایکسٹریم لیفٹ کے نہیں مجھے لگتے نہ افکورس ایکسٹریم رائٹ کے ہیں یہ بچیرے بیلنس آدمی ہے اور بیلنس ہونے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنٹس ہونے کے ساتھ ساتھ ایکانومس ہونے کے ساتھ ساتھ یہ گورنمنٹوں کے ساتھ ویل کونیکٹڈ ہے اور یہ بھلا چاہتے ہیں انسانیت کا تو جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ویسٹن ورلڈ کی اگنورنس ہے ایروگنس ہے نائیوٹی ہے تو مجھے ان سے اتفاق کرنا پڑتا ہے چلی اب اسرائیل حماس جنگ کی تناظر میں امریکہ کا اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے آپ اس کا کوئی نتیجہ نکلتے دیکھتے ہیں دیکھیں جی میں کوئی نتیجہ نکلتے دیکھوں یا نہ دیکھوں اس سے فرق نہیں پڑتا اس کا نتیجہ کچھ نکلنا تو ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ یہ ویسٹن ورلڈ پہ بھی ایک کافی دباؤ ہے اور آہ ابھی آہ غالباً چک شومرز نے جو ان کے آہ سینیٹر ہیں کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آہ پرائم نیسٹر نیتن یاہو کو الیکشن کال کرنے چاہیے اب پرائم نیسٹر نیتن یاہو کے میں نے انٹرویو سینن پہ سنے فاکس ٹی وی پہ سنے تو انہوں نے اس بات پہ احتجاج کیا ظاہر ان کا احتجاج کرنا بنتا بھی تھا کہ بھئی یہ اگر نائن الیون کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہم امریکی صدر اس وقت بھش سے کہتے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں اور الیکشن کروائیں تو امریکی کیسا محسوس کرتے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سات اکتوبر کی ٹیرزم اسرائیل کے خلاف ہوئی ہے تو امریکی میں ایسے مشورے کیوں دے رہے ہیں تو برحال امریکہ اس میں بھی بہت ڈبل سٹینڈرز ہے آہ وہ اس لیے کہ امریکہ ایک طرف سے تو ان کو کہتا ہے اسرائیلیوں کو کہ جی ہماس کا خاتمہ کیے بغیر آپ جنگ نہ رکھیں پھر جب ان پہ امریکیوں پہ دباؤں پڑھتا ہے بڑھتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں آپ جنگ بندی تو کریں پھر یہ کہتے ہیں جی کہ آپ ٹو سٹیٹ جو سلوشن ہے اس کی طرف جائیں تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں بھارت بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی اس ٹو سٹیٹ سلوشن کی طرف جانا چاہیے جائشنکر جی اس بات کا کئی بار اظہار کر چکے ہیں اور بھی دنیا کے ورلڈ لیڈر سٹیک ہولڈر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں تو یہ دباؤ اب اسرائیل پہ کافی ہے اسرائیل کے آلریڈی ہنڈرڈ سے زیادہ جو ہسٹیٹس ہیں وہ جہادیوں کے قبضے میں ہیں ادھر ان کا کہنا ہے کہ کوئی تیس اکا تیس ہزار کے قریب فلسینی مارے جا چکے ہیں جن میں کچھ حماس کے چند ہزار ہوں گے لیکن زیادہ تر تو بچے اور معصوم مورتے ہیں اور یہ یہ سارے لوگ ہیں تو یہ وہ سین ہے جس پہ نہ صرف امریکہ کا بلکہ ویسٹن ورلڈ پورے کا اسرائیل پہ کافی دباؤ ہے کہ بھئی یہ جو آپ جنگ بندی کریں اور یہ پریشر اب بڑھ رہا ہے اور اس کا سلوشن جو آپ کا بنیادی سوال تھا کوئی کوئی نکلے گا یا نہیں نکلے گا تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کا سلوشن تو بہرحال نکال نہیں پڑے گا سلوشن نکالے بغیر یہ اتنا سینسٹیو اور اتنا والٹائل بلکہ والکینو ہے یہ مسئلہ اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہوگا آخر میں ہم نظر دھڑائیں گے آئیکیو ائر گلوبل کی اس لسٹ پر جس کے مطابق دنیا میں پولوشن کی ذمہ دار سو بڑے شہروں کا تعلق ساؤت ایسیا سے ہے دیکھئے جو آئیکیو ائر گلوبل کی جو الارمنگ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو پولوشن کے بڑے سینٹر ہیں جو بڑے دیش ہیں وہ ساؤت ایسیا میں ہیں تو آئیکیو آئی گلوبل ائر کی جو لسٹ ہے اس کے مطابق سب سے پہلے بنگلہ دیش آتا ہے ان فیکٹ بنگلہ دیش کا سیونٹی نائن پوائنٹ نائن ہے پھر پاکستان ہے سیونٹی تری پوائنٹ سیون اور لاہور اس میں ہے سب سے زیادہ پولیوٹڈ شہر پھر انڈیا آتا ہے انڈیا کا جو انڈیکس ہے فیفٹی فور پوائنٹ فور ہے اور انڈیا کا انڈیکس تو ریلیٹیبلی بنگلہ دیش اور پاکستان سے کم ہے مگر انڈیا کے جو نمبر آف سٹیز ہیں وہ کوئی غالباً ایٹی پلس بتائی جا رہے ہیں اور اس میں دیلی اور پنجاب ٹاپ پہ ہیں تو دیکھئے پولیوشن دنیا میں سب سے زیادہ ان ملکوں میں ہے جن ملکوں سے ہمارا تعلق ہے ہم جہاں پلے بڑے تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے ہم جب انڈیا جاتے ہیں تو خود محسوس کرتے ہیں دیکھتے ہیں پولیوشن کتنی ہے پاکستان کی پولیوشن کی خبریں بنگلہ دیش کی پولیوشن کی خبریں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں تاجکستان چوتھے نمبر پہ ہے جو سینٹرل ایشیا کا ملک ہے اس میں پولیوشن کا جو انڈیکس ہے وہ فورٹی نائن بتایا جا رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اب انڈیا ففٹی فور پہ ہے اور ان کے اسی سے زیادہ شہر بہت زیادہ پولیوٹڈ بتائے جاتے ہیں پرائم نیسر نیندرہ موڈی ان کی سرکار کی اس پہ توجہ رہتی ہے وہ یہ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پہ آویرنیس ہے ہائر لیول پہ تو آئی ہو کے الیکشن اب بھارت میں چل رہے ہیں اگلے مہینے سے تو الیکشن کے جب زلس آئیں گے اگر بی جے پیری الیکٹ ہو جاتی ہے جس کا زیادہ چانس ہے تو اس پہ توجہ پرائم نیسر نیندرہ موڈی کی سرکار ریال ہٹونے کی صورت میں دے گی اپنی اگلی ٹرم میں اور پولیوشن کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے فردر کیونکہ آف کورس یہ جو پولیوشن اگر ان شہروں میں اتنی زیادہ ہے تو وہاں کی عوام وہاں کی جنتہ جو ہے وہ سب سے پہلے زندگی بہت متاثر رہتی ہے وہ متاثر رہتی ہے پوپولیشن اور پولیوشن یہ دو بڑے دنیا کے کرائیسس سیچویشن کے اندر میں کہتی ہوں بہت بڑے ایلیمنٹس ہیں جو کہ اپنا رول پلے کریں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آج کا بلا تکلوف تفسرہ کرنے کا ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ آج کا بلا تکلوف شو تاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے تیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پال یا کریڈٹ کارڈ کے زیریہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی